آپ نے کبھی ذاتی طور پر عمران خان صاحب کو فراغوگی یا بزدار کنیکشن نیکسس اور ادھر کھلے آم تبادلے پوسٹنگ سٹرانس ہم بتاتے تھے بولتے تھے ان کو چیزوں کا پتا بھی تھا کیا کہتے تھے ایسے نہیں ایسے ہو رہا ہے ایسے نہیں ہو رہا وہ میریٹ پہ تو جب میریٹ دیکھیں میں نے امکانا اس ملک کے اندر سیلو انٹرم بچہ آدھا ہے نہیں جب آپ بتاتے تھے انہیں ان کا کیا ریاکشن ہوتا تھا خان صاحب کا جس کو کر رہے ہیں وہ میریٹ پہ کالیفائی کرتا ہے میں نے کہا میریٹ اگر چھوڑی ہے بیمانی ہے کیونکہ انہوں نے پبلک ڈسکوس میں آ کے افیشلی بھی کہا کہ وہ تو پبلک آفیس ہولڈری نہیں ہے وہ تو ریل اسٹیٹ سے منسلک ہے یہ تو غلط الزام لگائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے دفع کیا فارہ خان کا اور کہا کہ اس کی صرف غلطی ہے کہ اس کی دوستی بشا بیوی سے اور کچھ نہیں ہے کیا یہی دفع آپ کو بھی پیش کرتے تھے دیکھیں میری بات سنے میں نے آپ کہا نا کسی بھی انسان کا بے حیائی بے شرمی جھوٹ فریب بیمانی اور ماضی your past is very important is very relevant your past reflects your present آپ کا جو ماضی ہے وہ آج آپ کا what does that mean آپ پتہ کریں نا یہ پانچ عورتیں کیا میں آجا سیدھا سا سوال پوچھا ٹھیک ہے مگر میں تو آپ کا سوال پوچھوں نا آپ جب وزیر آزم کو یہ بتاتے تھے وہ کیا کہتے تھے تو بھائی میں نے آپ کو کتنا کھل کے بہن میں آپ کو بتاؤں گے پانچ خواتین جو تھی خان صاحب کے ایرد گر جو تھی جو کتوں سے بھی کھیلتی تھی اور کتوں سے کھلواتی بھی تھی تو ان کا ماضی یا ان کا ریکارڈ بتانے کی آپ کو ضرورت ہے گھروں میں جا کے خان صاحب کا ریاکشن پوچھ رہی ہوں خان صاحب اوکے ہوئے دے ایوری تھی ان کو تو جن جن بوتوں محقل سے فرصت ہی نہیں تھی وہ تو سمجھ رہے تھے کہ جو خاص لے کے جن کیا تھے ایک خاص ایک دن پہلے بتاتا تھا اپنے عوضے پہ بیٹھے کہ یہ ہوگا وہ وہ اب تو آپ نام لے سکتے ہیں نا سر مجھے نام لے لیے کی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جو قانون اپنا رستہ بنا رہے وہ بندہ رہے میرے نام لے سے کوئی چیز پر رکاوٹ نہ آجائے مجھے نام لے نے کہا ڈائرمین ہے تو جس پر وہ کرسی ہے بڑھا تھا جب کسی کا باپ نہیں بات کر سکتا تھا میں نے کہا لڑائی اس کو لیٹی آئے میں نے آپ کا بیانیاں بدلہ بھی نہیں ہے بائی دوئے نہیں تو کھل کے نیکسس بتانے کا اب آپ کا کام ہے نا بتائیے آپ نے ان کو تب کیونکہ علیم خان صاحب نے ہمیں انٹرویو میں کہا کہ جب تب کے ڈی جی آئی ایس آئے ان کے پاس ثبوت لے کر گئے تو انہوں نے بہت برا منایا میں کھل کے ہی کر رہی ہوں سر سب کو پتہ ہے تب کے ڈی جی آئی سے آج کے چیف تھے تو انہوں نے انہیں برا منایا تو اپیرنٹلی تب ڈی جی آئے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ای ڈونٹ سرف یو آئی سرف پاکستان اور تب آپ کو پتہ ہے اتوار کے دن ہی یکا یک چھٹی ہوگی آپ نے کوشش کی کہ خان صاحب یہ قدم نہ اٹھائیں میں نے چیف جو آج کے موجود ہے ان کو بھی ایک رات پہلے بتائیں کہ کام نہ کریں رابی فیلڈنگ سیٹ ہے میں نے پرائم ایسٹر کو جائے گا آپ چیف کو کہہ رہے تھے تب کے ڈی جی آئی سے آج کو کہ یہ ثبوت نہ دے انہیں میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو فیلڈنگ لگی انہوں نے مجھے کہا بھاڑا تم مجھے اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے وزیراعظم کے ساتھ خدداری کرنے کو کہہ رہا ہے میں نے بہیمانی کرنے کو کہہ رہا ہوں میں نے کہا سرابی مرضی ہے اور سب سے زیادہ جو شاؤٹنگ اور یلنگ ہوئی پندرہ سال میں وہ خان صاحب نے میرے اپر ہی کی بکوز ایو نون دو جنٹلمن فور ویلونگ ٹائم انہوں نے اس کڈینشل کے ماندار ماندار آنسٹ آدمی ہے اور وہ پی بیک کوئی ڈیوائن ہلپ آئی اس چیف ناو ان کو روکنے کے لیے کونسی چیز مگر کیا یل کر رہے تھے کیوں اتنا آگ بگولہ ہوئے تھے خان صاحب آگ بگولہ یہ تھی نا کی باپ کی بچھات ہیں اس ملکہ اندر جو وزیر آزم یا وزیر آزم آتا ہے وہ اپنے باپ کی ملکیت سمجھتا ہے اور کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تعریف کرتے رہا آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ سر یہ قدم نہ اٹھائیں نہ ڈی نوٹیفائی کریں اور وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ کر کے رہنے نہیں بیس پہ ہوتا ہے کہ گیارہ بجے چارج دلائے جنرل فیس کو گیارہ بجے آپ نے کبھی سنے کہ اتنی امرجنسی ہوگی پاکستان ٹوٹ رہا تھا کوئی مرنے والا تھا کیا ہونے والا تھا کہ پہنے گیارہ گیارہ کے بیچ میں چارج دیا گیا اور کیوں دیا گیا باجوہ صاحب نے انہیں روکا کہ سر یہ نہ کریں دیکھیں باجوہ صاحب نے کچھ چیزوں کے پر کا تھا کہ اس طرح نہیں ہوتا کوشش انہوں نے ضرور کی تھی لیکن کیوں کہ وہ ملک وزیراعظم تھے اور لادلے بھی تھے جو آج نئے لادلے آگے ان کی جگہ بہت سوق لادلے جو آج جن کو آپ نیا اشارہ کر رہے ہیں ان کو برا لگ رہا ہے میں تمہیں صاحب کی بات کروں ان کو برا لگ رہا ہے نا لادلے سے ان کو میں کسی کے باپ کا نہیں کھاتا بین میں کسی کے باپ کا نہیں کھاتا مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اپنے آپ یہ لقب نہیں چاہتے آپ تو لقب سیلیکٹیڈ کا بھی سنیں گے لادلے گا بھی سنیں گے لادلے تو ہیں اور وہ لادلے آج وہ بچپن والے جنانی کے دور کے بعد لادلے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ بینیفیچری ہیں اس سیچویشن کا جو عمران خان صاحب نے پلیڈے میں رکھ کے ان کو اقتدار دی ہے یہ تو عمران خان صاحب کو شکریہ آدھا کرنا جن کو جا کر کہ ان کی ناہیلی نلائکی بے وکوفی اندہ بھروسہ اپنے لوگوں کے اوپر جن بہتوں کے پر خاصوں کی وحیر سے انہوں نے پلیڈے کرنے نواز شریف آپ کو دیا ہے آپ کیا باتیں کریں یہاں آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جو ثبوت سامنے رکھے گئے تھے وزیراعظم عمران خان کے اگر وہ اسیپٹ کر لیتے نوٹس لیتے انویسٹیگیشن کرا آتے اس میں کوئی بلیک ان وائٹ تھے ثبوت کوئی کسی نے لکھے نہیں دیا تھا وہاں ویڈیوز تھی آوڈیوز تھی شوایط تھے ٹیکنکل شوایط تھے ہمیں سب کو پتا ہے ہم نے سب دیکھے ہوئے وہ اس میں بلیک ان وائٹ چیزیں ہیں ڈائمنڈ کے ہار کس نے لیا بیلی نہیں لیا ان کے ٹھیک ہے اس کی بیلنگ ڈیلنگ ہوئی پانچ پانچ کروڑوں پہ کے پچی پچی کروڑوں پہ چاری چاری کروڑوں پہ کے فیصلے ہو رہے تھے ان کی ریکارڈنگز ہیں ویڈیوز ہیں ایون بزدار کی وڈیوز ہیں جس کے اندر لین دین ہو رہی ہے پیسے بھی ٹرانزیکشن ہوتے ہیں اندے ہیں کیا ہمارے ملک والے یا جو ہمارے ملک کے کرتا دھرتا ہیں انصاف ہو جاتے ہیں اور بتایا تھا میں نے ان کو کہ یہ کیسز بنیں گے آپ پر جو آج ان کے ساتھ چیزیں گزری وہ میں آخری دن بھی میٹی کرکا ہوں اور کون کون سے سینئر وزرہ تھے جو وزیراعظم کو روک رہے تھے سب ہاتھ دھو رہے تھے سب چمچے تھے اور یہ منافقت کیے ایک دو لوگ تھے وہ بھی پھر اینڈ میں سوچتے تھے کہ ہماری بیزتی ہو رہی ہے ہماری وزارتیں جا رہی ہیں ہمیں شفٹ کیا جا رہے ہیں ہمارے جا رہے ہیں مجھے اس ٹائم پر تو چیئرمن صاحب نے سپیس دی بھی کیا سنتے تو میری بات ہے میں تو موہ پہ باتیں کرتا تھا یہ جو آج بزدار ہے جو وہ ٹیوب کے اوپر گورن در اوز میں جا کے سننگ کرتا تھا بچوں کی طرح اس کو بلائیں لیتل لگانے بھی ضرورت نہیں کسی کو آپ بٹھائیں آپ نے کب آفیس بٹھائیں ابھی اپنے شوہ پہ بلالیں کل اگل دے گا کیونکہ نقل کے لیے اکل کی ضرورت نہیں تو بے اکلے تھے جنہوں نے چوریاں کی ہیں انہوں نے تو کبھی چوری چوری کر دے گا واردات کا طریقہ کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جب کرتی تو بسکٹ کھاتی تو گرا جاتی ہے یعنی اتنا اوپن نہیں کرتے کہ سب سپیل آٹ رہتا ہے نون لیگ والے جو ہیں ان کی آپ کہیں گے کہ بڑی کلیور 35 سال اقتدار میں رہے تو دینوں کہ وہ کس طرح سائفن کرتے ہیں سی ایم ہاؤس کے برابر میں دفتر لے لیں گے وہی سے گاڑی دے دیں گے وہی سے پیسہ پچھا دیں گے وہی سے پاپڑا نکل جائے گا وہی پہ لوگ مر جائیں گے مارے جائیں گے ہارڈ اٹیک ہو جائے گا ہمارے تو گدے تھے اگر ان کو دوسری دوہ اقتدار ملتا تو یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی اور پاکستانی جیدی پولیٹکل پارٹی ان کو بائی فار پیچھے کرتے اتنے بڑے چور تھے کہ انہوں نے تو کبھی روٹی دیکھی رہی ان کو پراتا مل گیا تھا that's about it اگر آپ مجھے کہیں کہ خان کو تیس کروڑ پر گھڑی کے ملے تو میں کہوں گا نہیں پانچ کروڑ پر ملے کیونکہ پچیس کروڑ پر تو ہاتھ دونے والا بیچنے والا بکوانے والا سارے جو تھے انہوں نے کھمائے اور میں تو اس کنے بڑا کلیر ہوں اور میرے تو سٹیٹمنٹ ہے چلیں آخری سوال آپ سے پوچھتی ہوں آج بھی کافی چارٹ شیٹ کر رہے تھے ڈار صاحب کافی آگ بگولہ بھی تھے سینٹ میں دہشگردوں کو دہشگردی کی لہر کے حوالے سے اور ہماری لیک اور میس ڈیریکٹڈ پولیسی کی وجہ سے اگر نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بن جاتے ہیں تینیور پوری کر پائیں گے کبھی بھی نہیں سوال ہی پیدا نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی موجزہ اندھی توفان اللہ میں آگر لے آئے موجزہ اگر ہو گیا تو شاید کوئی موجزہ ہوا تو شاید اٹھارہ مینے دو سال ہو سکتے ڈیارہ بارہ مہینے تیرہ مہینے پیک اپ ہوگا بیکوز نہ ڈالر سمال سکتے ہیں نہ آہل نکمیں ان کی جیبیں بنی ہوتی ہیں ان کو پیٹرول مہنگا ہوگا روٹی کپڑا مکان مہنگا ہوگا لوگ چیر پھارک دیں گے اور اگر آپ عمران خان صاحب کو بھی آج دیا اور ساری پارٹیوں میں لا کے کہیں چلو ملک والو تو یہ ملکہ بگاڑ کرنے والے بھی لوگ ہیں کبھی ہوئی نہیں سکتا ان سے ٹھیک میں وہی تو کہہ رہا ہوں چیف جسٹر صاحب آرمی چیف جو فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں پاکستان کی بڑی سکڑی بدیادیں رکھ دی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس پر کیچڑ کی چھتے ڈالنے ہیں تو وہ تو بے جائے گی بدو بھی دے گی تو اگر اگر آپ نے اگر آپ لوگ اور ہم سب چیکھتے ہیں پھر جمہوریت جمہوریت آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پتہ نہیں دیکھوں گا ہوا دیکھوں گا کتنی مددت ازاد لڑیں گے پارٹی میں تمہا کسی بھی جانی سکتا بہت بہت شکریہ فیصل وارد صاحب وارد صاحب موجود تھے